اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورس آپ کیسے ہیں امید کرتے ہیں آپ ٹھیک ہوں گے جیسے کہ آپ جانتے ہیں مائی یوٹیوب چینل سبیہ وید کوکنگ سبیہ آج ہم بنانے جا رہے ہیں بڑے مزیدار سے اپنا آلو چکن اور چلیں تو آئیے آپ سے آپ سے سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ریسیپی شیئر کرتے ہیں آپ سے تو جیسے کہ ویورس یہ ہے ہمارا تین پاو ہمارا چکن ہے اور چکن ہمارے بانڈلیٹس وہ ہے بانڈلیٹس چکن ہے ہمارا بانڈلیس اور تین عدد ہم نے میڈیم سائز کی پیاز لے لی ہے ایک ہم نے لے لیا ہے چھوٹا درک کا ٹکڑا چار ہم نے لے لی پانچ لے لی لسن کے جوے تین ہم نے لے لی ہے ٹیمارٹر اور آدھا پاو لے لی ہم نے اپنی دہی آدھا کلو لے لی ہے ہمیں اپنے ٹیمارٹر اور تھوڑا سارا دھنیا تھوڑی سی ہری مرچے گارنیشن کے لیے اور یہ ہمارے سپائسیز ہیں دو چمچ لال مرچوں کا پورڈر آدھا چمچ پساوہ گرم مسالہ نمک اپنے ٹیس کے مطابق ڈالیں ایک بھر کے چمچ پساوہ زیرہ اور ڈیر چمچ ہمارا پساوہ دھنیا اور ایک چمچ ہماری حلدی تو یہ سب جائیں گے ہمارے آلو چکن میں شروعے والے آلو چکن بنائیں گے ہم بہت اچھا سا چلنے ویورز ہم آپ کے ساتھ اپنی ریسپی شیئر کرتے ہیں یہ دیکھیں ویورز ہم نے اپنی گیس آن کر لیا ہے ہم نے اپنی دیکھتی چڑھا لی ہے ابھی ہم اس میں آئل ایٹ کریں گے تین ڈنگیاں پھر دکھاتے ہیں آپ کو ہم ہم اپنی پیاز لال کریں گے پیاز لال کر کے نکال کے اس کو پیس کے پھر ہم ہمیں سالن میں ایٹ کریں گے دکھاتے ہیں ہم آپ کو یہ دیکھیں ویورز ہمارا آئل ہمارا ہوگیا ہے گرم اب ہم اس میں ایک کریں گے ہمارا آپ کو دکھایتی تین میڈیم سائز پیاز ہم کر لیں گے سو گولڈن ڈراؤن گولڈن ڈراؤن کر کے دکھاتے ہیں ہم آپ کو یہ دیکھیں ویورز ہماری پیاز گولڈن ڈراؤن ہو چکی ہے اب ہم اس کو نکال کے پیسیں گے دکھاتے ہیں ہم آپ یہ دیکھیں ویورز پیاز ہم نے نکال لیا ہے اب ہم اس میں ایٹ کریں گے اپنا چکن چکنونpirے پیاز ہیں ہم نے آپ کو دکھایی تھا کی طریقہ ہ کریڈ کریں گے ہم نےποboardsنا چاہوشک کچھ MAYکہ سیت سکتر اگرین نشطہ سمیرین نشطہ ہمیں اپنے چکن کو پھائی کر لیا ہے ہمیں اسے کے ساخرینے میں پھائی کریں گے پھائی کریں گے چلیں پھائی کریں گے پھائی کریں گے پھائی کریں گے پھائی کریں گے کمک ملکتہ پیوری اسی بھی ہم نے لسن ادھرک کو کر دیا ہے ہم نے یہ کریں گے اب ہم اس کو مکس کریں گے اچھی طریقے سے یہ دیکھیں یہ ہم نے ایٹ کر لیا ہے اچھی طریقے سے اب یہ ہمارا بھون رہا ہے اور اب ہم اس میں ایٹ کریں گے اپنی دہی دیکھ سکتے ہیں ہم نے اپنی دہی اور اپنی ٹیوائٹو پیوری اور لسن برگ ایٹ کر کے سپائسز ایٹ کر کے ہم پکا رہے ہیں اس کو تو بڑا اچھا سا یہ پک رہا ہے بڑے مزیدار سی خوشبو آ رہی ہے ایسا لگ رہا ہے ہمارا کورما ریڈی ہو رہا ہے تو یہ چکن کا علو گوشت ہے یہ کورما نہیں ہے اور بڑے اچھا سا کلر آیا ہے وہاں خوبصورت سا ہم کشمیری لانویچے نہیں ڈالتے اپنے سالن میں آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی اس میں ایٹ کریں گے ہم اپنی پیاس جو ہم نے تین میڈیم سائز آپ کو پیاس کٹ کر کے دکھائی تھی اس کو ہم نے براؤن کر کے اور نکال کے ہم نے اس کو پیس لیا تھا اب ہم اس میں ایٹ کریں گے اس کو بھونے گے ہم اچھی طریقے سے پیاس اٹ کر کر کے اب اس میں ہم ہم ایٹ کر دیں گے اور ہم نے اپنے پیاس کٹ کر دیں گے یہ آلو ہیں ہمارے یہ کو ہم نے دھو کے اچھی طرح پانی میں بھگو کے رکھا تھا وہ ایٹ کر دیں گے ہم نے اپنے آلو ایٹ کر دیئے اس میں اسے اچھی طریقے سے ہم بھونیں گے بھوننے کے بعد پھر ہم دکھاتے ہیں آپ کو یہ دیکھیں ہمارا آلو چکن بڑا مزیدار سا ریڈی ہو رہا ہے اور اب یہ بھون جاتا ہے پھر ہم آپ کو دکھاتے ہیں گیس ہم نے لو کر لی ہے تین سے چار منٹ تک اس کو ہم پکائیں گے تیز آنچ پر اور تیز آنچ کر لی ہم نے ہماری گیس لو تھی ابھی تیز آنچ کر لی ہمارا یہ پانی سک جائے گا پھر اس میں شوروے کے لیے ہم پانی ڈالیں گے پھر اسی میں ہمارے آلو چکن گلیں گے ہلکی آنچ پر ہم ہم اسے رکھ دیتے ہیں ڈھکن بند کر کے اور اس میں ایٹ کریں گے ہم اپنی تین سے چار ہری مرچے ایٹ کریں گے ہمیشہ یہ ہم نے ایٹ کر دی گے ہمارے شوروے میں پکیں گے دکھاتے ہیں ہم آپ کو اپنا آلو چکن ریڈی کر کے یہ دیکھیں ورڈز ہمارے چکن آلو کو پکتے ہوئے پانچ منٹ ہو گئے اور اس کا پانی سوٹ چکا ہے اب اس کا آئل اوپر آ گیا ہے اب ہم اس میں ایٹ کریں گے تھوڑا سا پانی جو ہمیں شوروے کے لیے رکھنا ہے پھر اس کو پکائیں گے ہم ہلکی آنچ میں ڈھکن بند کر گے تو چلے اب ہم اس میں پانی ایٹ کریں گے ایک سے ڈیوڑھ گلاس جو ہمیں جتنا شوروے کے لیے چاہیے ہوگا دکھاتے ہیں ہم آپ کو یہ دیکھیں ورڈز ہم ایٹ کریں اس میں ایک گلاس پانی ایک اور جائے گا اس میں گلاس پانی اس میں ایک اور ایٹ کریں گے پانی یہ دیکھیں کتنا خوبصورت ہمارا آلو چکن کا کلر آیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے ایک گلاس ہم نے پانی ایٹ کیا تھا ایک گلاس اور ایٹ کرتے ہیں اپنے شروعے کے لیے ہمیں اتنا ہی شروعات چاہیے اب ہم اس کا ڈھکن بند کر کے پکائیں گے سلو آنچ کر کے یہ دیکھیں ورڈز ہمارا آلو چکن بڑا خوبصورت سا ریڈی ہو رہا ہے ابھی شروعے میں پک رہا ہے ابھی دس سے پندرہ منٹ ہوگا ان کو پکتے ہوئے اور ہم نے کہا چلو کیا کریں ایک طرف ہم نے کہا اپنے مٹھے چاہمال بنا لیتے ہیں شروعے والے سالنگ کے ساتھ چاہمال کھانے کا مزہ ہی کچھ اور ہے تو ہم نے کہا دوسری چولے پہ ہم اپنے مٹھے چاہمال بنا لیتے ہیں تو ابھی ہمارا آلو گوش پک رہا ہے پھر دکھائیں گے ہم آپ کو سرف کر کے سرونگ پلیٹ میں یہ مٹھر چاہمال بھی ہمارے ریڈی ہو رہے ہیں ہم لوگ مٹھر پلاو بہت بہت شوق سے کھاتے ہیں ہمیں بہت پسند ہے مٹھر آلو مٹھر ہو گیا مٹھر چاہمال ہو گیا کیمہ مٹھر ہو گیا ہم لوگ بہت شوق سے کھاتے ہیں تو چلے ویورڈز آپ کو دکھاتے ہیں ہم اپنے ریسیپی تیار کر کے یہ دیکھیں ویورڈز ہمارا بڑے مزیدار سا آلو گوش تیار ہو گیا مرغی کا اب ہم اس کا کرتے ہیں چولہ بن اور ہم دکھاتے ہیں آپ کو سرف کر کے اپنے آلو گوش یہ دیکھیں ویورڈز ہمارا بڑے مزیدار سا چکن کا آلو گوش ریڈی ہو چکا ہے اور اس کے ساتھ ہم نے بنایا تھا اپنے مٹھر چاہمال تو مٹھر چاہمال کی ہم نے ریسیپی آپ کو نہیں دی آپ دیکھ سکتے ہیں چھٹ پٹ بندے مالا آدھے گھنٹے کے انتندر یہ تیار ہو جاتا ہے تو چلیں ویورڈز آپ کو میری ریسیپی پسند آئی ہو لائک کریں شیئر کریں کومنٹس کریں اور چلیں چلتی ہوں دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ